چار منار کے پاس ملاد النبی کے جلوس میں آگ لگنے کا واقعہ حیدر آباد کی تاریخی عمارت چار منار کے دامن میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دورانہ ایک ریلی میں آگ بھڑک اٹھی تاہم پولیس نے فوری طور پر موخے پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ابتدائی اطلاعات کے مطابق جلوس میں شامل ڈی جی وین میں رکھے جنریٹر سے آگ بھڑک اٹھی نئے راشن کارٹ کے لئے دو اپٹوبر سے درخواست خبول کرنے چیف منسٹر ریونٹ ریٹی کی ہدایت چیف منسٹر ریونٹ ریٹی نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ راشن کارٹ جاری کرنے کے لئے ٹھوس ایکشن پلان تیار کرے انہوں نے تجویز دی ہے کہ نئے راشن کارٹ کے لئے درخواست دو اپٹوبر سے خبول کی جائے جمعیرات کو چیف منسٹر کی صدارت میں ریاستی سیکریٹریٹ میں راشن کارٹ کی اجرہ سے متعلق طریقے کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزرہ اتم کمار ریڈی سری نواز ریڈی اور دامودر راج نرسیمہ نے راشن کارٹ کی اجرہ کے سلسلے میں عودہ داروں کو ہدایت دی ہیں تمام مستحقین کو ڈیجیٹل راشن کارٹ دینے کی اخدامات کیے جائیں گے اس معاملے پر جلد ہی ایک اور جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے دسرہ کے دہوار کی خوشیاں تلنگانہ میں عروج پر ہے جہاں اس سال تیرہ دن کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے تلنگانہ حکومت نے ریاست کے اسکول اور کالیجوں کے لیے دسرہ کے موقع پر دو اکٹوبر سے چودہ اکٹوبر تک تاتیلات کا اعلان کیا ہے یہ تاتیلات پندرہ اکٹوبر کو اختتام فضیر ہوں گی اور اسی دن تعلیمی سرگریمیوں کا دوبارہ آغاز ہو جائے گا تلنگانہ کے محق میں تعلیم کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تاتیلات کے دوران اسکول میں کوئی تدریس عمل نہیں ہوگا اور یہ وقت طلبہ اور اساتذہ کے لیے خوشی منانے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور دسرہ کے تیوار کی تیاریوں کے لیے مقدس کیا جائے گا دو اکٹوبر گاندی جہنتی ہے اور دسرہ نوبراتری کا آغاز تین تاریخ سے ہوگا بارہ تاریخ کو وجہ دشمی کا تیوارہ اسی لیے دسرہ کی تاتیلات دو اکٹوبر سے شروع ہوں گی تلنگانہ حکومت نے ریاست کے اسکول اور کالیجوں میں دو اکٹوبر سے چودہ اکٹوبر تک کل تیرہ دن کی تاتیلات کا اعلان کیا ہے موسیقی